اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کنٹرول کیبلز انسٹرومنٹ کیبلز اور کمیونکیشن کیبلز کے بارے میں اور ڈیٹیل میں ان سب کو پڑھیں گے اور فیزیکلی ان سب کیبلز کو آپ لوگوں کو دکھائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ضرور آپ لوگوں کو نئی انفارمیشن ملے گی اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اس سے پہلے میں نے پاور کیبلز کی ٹائپ اور مارکنگ پہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھی تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پاور کیبلز کے بعد آتی ہیں لو والٹیج کیبلز میں لو والٹیج میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کنٹرول کیبلز کو اب کنٹرول کیبلز بیسیکلی ہمارے سگنل کو ٹرانسفر کرتی ہے ڈی سی پاور اپ ٹو فورٹی ایٹ وولٹ ڈی سی ہم اس سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ مشینری یا ایکوپمنٹ کے جو سگنل ہوتے ہیں یا آن آف کمانڈ ہوتی ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے موسٹلی یہ سائٹ ڈی بی سے اور ڈی سی ایس کے پینل کے بیچ میں یوز ہوتی ہے اور یہ تھکر ہوتی ہے اس کے اوپر شیلڈ ہوتی ہے اور یہ انالاگ سگنل موسٹلی ٹرانسفر کرتی ہے اور چونسٹھ پیئر تک اویلیبل ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک یہ کنٹرول کیبل ہے یہ دیکھ لیں سب سے پہلے میں اس کی آپ لوگوں کو مارکنگ پڑھواتا ہوں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فور پی ملہب چار پیئر اور ملٹیپلا ہے زیرو پوائنٹ سیون فائیو ایم ایم سکوائر ملہب اس کیبل کے چار پیئر ہیں اور ایک جو وائر کی سائے تکنے سے وہ ہے زیرو پوائنٹ سیون فائیو ٹھیک ہے یہ اس کی شیلڈ ہے گراؤنڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہے یہ شاپر ٹائپ اس کا کور ہے اوکے اور یہ اس کی ایک اور پروٹیکشن شیلڈ ہے جو کہ الیکٹرو مگنیٹک فورس کو سگنل کو ریڈیوز ہونے سے یا ضائع ہونے سے بچاتی ہے یہ اس کی کورے ہیں ایسے ہی دو آپس میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں ان پہ مارکنگ دی ہوئی ہوتی ہے جیسے ون وائٹ ون بلیک اس حساب سے اگر دوسرے آپ پیئر کو دیکھیں ٹو وائٹ ٹو بلیک اوکے تیسرے پہ اسی طریقے سے ہوگا تھری وائٹ تھری بلیک یہ دونوں آپس میں ایسے ٹویسٹڈ ہوتے ہیں اوکے چوتھے پہ آپ دیکھیں گے تو وہ اس طریقے سے ہوگا فور وائٹ فور بلیک تو ٹوٹل اس میں آٹھ وائریں ہیں دو دو پیئر اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تقریباً ہو گئے فور وائر ایک وائر کی جو تھکنس یا سائز ہے زیرو پوائنٹ سیون فائیو ایم ایم سکوائر ہے ایک اور دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے یہ بھی کنٹرول کے بھیل ہے اس میں آپ دیکھیں ایک دو اس میں دو تین چار اور پانچ پیئر ہیں پانچ پیئر مطلب دس وائر ہیں سیم اسی مارکنگ سے یہ اس کی گراؤنڈنگ کی شیلڈ ہے اور یہ پروٹیکشن شیلڈ ہے جو کہ سگنل کو ریڈیوس ہونے سے بچاتی ہے مارکنگ میں دیکھیں اس میں تھوڑی مٹی ہوئی اس پر لکھا ہوا ہے فائیو پی مطلب پانچ پیئر ہیں اس کی بھی جو وائر کی تھکنے سے وہی یہ سیم ہے زیرو پوائنٹ سیون فائیو ہے اوکے اس طریقے سے دیا ہوا ہوتا ہے ایک اور دیکھیں اس پر تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ بھی سیم ہے اس طریقے سے ہے اوکے تو ایک اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ دس پیئر کی ہے مطلب اس کے اندر بیس وائریں یا کوریں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو کور بھی کہتے ہیں وائریں بھی اور ان میں مارکنگ اسی طریقے سے ہوتی ہے موسلی ون وائٹ ون بلیک ٹو وائٹ ٹو بلیک اس طریقے سے اوکے دو دو وائر موسلی جو ہمارا سگنل ہوتا ہے دو وائر میں آتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی انسٹرومنٹ کو اگر 24 وولٹ ڈی سی دینی ہے اس کا فیڈ بیک لینا ہے تو اسی طریقے سے آتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ دھاگے یا پروٹیکشن ہوتی ہے جو ان جو پیئر ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ انسولیٹڈ ہوتی ہے آپس میں ان کو الگ الگ کرتی ہے اور موسلی یہ اس طریقے سے ٹویسٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے دس پیئر مطلب بیس کور کی وائر ہے جو کیبلوں پر مارکنگ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین انٹو ٹو مطلب دس ہمارے پاس پیئر ہیں ہر پیئر میں دو وائریں ہیں اور آگے اس کی سائز لکھی ہوئی ہے پوائنٹ سیون فائیو ایم ایم دوسری بھی اس طرح کی بھی بعض اوقات مارکنگ ہوتی ہے جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں ٹو انٹو ٹو ٹھیک ہے دو ملٹیپلائر دو مطلب چار ہو گئی صحیح ہے تو اس میں چار ہیں آپ آگے دیکھ لیں تھکنس بھی لگی ہوئی ہے اور اوپر یہ دیکھیں یہ ڈیسنیشن ہو یہاں سے کیبل سٹارٹ ہو رہی ہے یہ آگے پینل کے ٹیگ یا نمبر ہے تو یہ مارکنگ ہوتی ہے ایک اور ٹائپ دیکھ لیں اس میں یہ دیکھیں یہ ٹو پیئر کی ہے اس میں ٹوٹل چار کو رہے ہیں اس کی بھی آپ شیلڈ دیکھ لیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے تو یہ بھی ایک کنٹرول کیبل ہے یہ چھوٹی سائز میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے تو یہ ہو گئی کنٹرول کیبل موسٹلی سگنل کو ٹرانسفر کرتی ہیں لانگ ڈسٹنس کے لیے اب آجائیں انسٹرومنٹ کیبل انسٹرومنٹ کیبل موسٹلی جو ہمارے فیلڈ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں یہ زیادہ تر فیلڈ انسٹرومنٹ ٹو لوکل جو ڈسٹریبیشن بورڈ یا ڈی بی ہوتی ہے اس تک جاتے ہیں یہ جو ہیں پتلی وائر ہوتی ہے ان کی سافٹ ہوتی ہے تھنر ہوتی ہے اور موسٹلی یہ کیا کرتی ہے سگنل ڈیجیٹل سگنل آن آف کے اس کو دکھاتی ہے ابھی آپ لوگ کو ایک یہاں پہ آپ دکھاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ آپ دیکھیں کلر میں ہے اس پہ نمبرنگ نہیں ہے اس پہ کلر میں ہے اس میں نمبرنگ بھی آتی ہے یہ پچیس پچیس اس میں کورے ہیں ٹھیک ہے اس میں پیر نہیں ہے اس میں پچیس کورے ہیں اور اس کی جو تھکنے سے 0.25 mm² کی ہے یہ پچیس وائر کی ہیں یہ انسٹرومنٹ کے ساتھ لگتی ہے یہ جو ہے انسٹرومنٹ کیبل اس کو کہتے ہیں اوکے ہو گیا ایک اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک LVDT سنسر ہے اس کی کیبل ہے ٹھیک ہے اس میں تین وائرے ہیں جو ایک ہماری پاور کی ہوتی ہے ایک آؤٹپٹ کی ہوتی ہے اور ایک اس کی ریفرنس یا نیوٹرل کی ہوتی ہے یہ اس کا کنیکٹر ہے جسٹ آپ لوگوں کو دکھانا ہے یہ فلیکسبل ہوتی ہیں اور پتلی ہوتی ہیں جو انسٹرومنٹ کیبل ہوتی ہیں یہ ایک اور دیکھیں یہ ہمارے پاس جو سائٹوں پہ تھرمو کپلس وغیرہ یا اسپیشل ایکپنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں سنزیٹیو ہوتے ہیں ٹیمپریچر وغیرہ یہ اس میں اس طریقے سے یوز ہوتی ہیں یہ ایک اور ٹائپ دیکھ لیں یہ بھی اسی طریقے سے یہ ہلکی سی ہارڈ ہے اور شیلڈیڈ ہے یہ ہمارے ٹیمپریچر سنسر میں موسیلی یوز ہوتی ہے تو یہ ایک اور ہے ملک کچھ جو ایکپمنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ریفر کرتے ہیں اپنی بھی پروائیڈ کرتے ہیں یہ والی انسٹرومنٹ کیبلز کنٹرول کیبلز جو ہوتی ہیں وہ جرنل موسیلی ہوتی ہیں جو کہ فیلڈ ڈی بی سے ڈی سی ایس میں جاتی ہیں اب جو انسٹرومنٹ سے فیلڈ ڈی بی میں جاتی ہیں اس کو انسٹرومنٹ کیبل کہتے ہیں اس کی سپیسیفیکشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے موسیلی ان میں شیلڈ نہیں ہوتی اور فسیبیل ہوتی ہے اب آج یوز ہوں کوکجل کیبل ہے اور سی سی ٹی وی کیبل ہے یہ چار ٹائپس کمیونکیشن کیبل میں آتی ہیں سب سے پہلے ہے فائیبار آپٹک فائیبار آپٹک لیٹس ٹائپ ہے یہ کیا ہوتی ہے لائٹ کے تھرو ہمارا سگنل ٹرانسفار ہوتا ہے یہ بہت ہی پتلی ہوتی ہے بلکل ہمارے بال جتنی سنگل کور اور ملٹی کور میں بھی آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک فائیبار آپٹک کی کیبل ہے آپ دیکھیں اس کو اس کے اوپر شیلڈ یا تہ تین ٹائپ کی تہ ہوتی ہیں اس کے بعد اندر جا کے اس کا گلاس کنڈکٹر نکلتا ہے اس میں پروٹیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے بینڈ ہونے سے جو بچاتی ہے اگر یہ کیبل کو ہم بینڈ کریں گے تو یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے آپ دیکھیں اس میں دو جو ہیں اس میں بندل ہیں اس کے اندر جو ہیں کورے ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ ساری اس کی پروٹیکشن کور یا شیلڈ یا جس کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں میں ایک کو آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کو بندل بھی کہتے ہیں یا کور بھی کہتے ہیں اس کے اندر دیکھیں کتنی ہیں اب میں نے اس کو انشیلڈ کیا ہے تو آپ کو اگر نظر آرہا ہے اس کے اندر دس جو ہیں بہت باری کی پتلی پتلی اس میں اس کی وائر ہیں جس سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہمارے بال کی سائز میں ہوتی ہیں بیسیکلی یہ گلاس ٹائپ ہوتی ہے جس سے ہمارے جو سگنل پاس ہوتے ہیں وہ لائٹ کی صورت میں ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت باریک بال جتنے یہ ایک ہی کور کو میں نے انشیلڈ کر کے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو یہ فائبر اپٹک کے اس طریقے سے اندر کورس ہوتی ہیں اس کے جوائنٹ لگانے کی بھی میں نے ویڈیو ایک لگائی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں تقریباً پانچ مین ہے پانچ سکو آپ دس دس سے آپ ملٹی پلائے کریں گے تو پچاس اور یہ ہارڈ ہوتی ہے یہ بینڈ کرنے سے بینڈ نہیں ہوتی زیادہ زبردستی بینڈ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی ایک اور ہوتی ہے یہ سنگل کور ہے سنگل کور اس میں سنگل کور آتی ہے ایک ہی کیبل ہے زیادہ تر یہ پینلز وغیرہ میں یا انسائیڈ میں یوز ہوتی ہے جو دوسرے والی ہے وہ ایکسٹرنل یوز ہوتی ہے یا لانگ ڈسٹنس میں بھی یوز ہوتی ہے یہ فکسٹ ہے اس کا کنیکٹر اس کو چھوٹا بڑا کر کے ہم وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ سنگل کور ہے ٹھیک ہے یہ بھی فائبر اپٹک ہے یہ سنگل کور ہے اور دوسری والی ملٹی کور ہیں اوکے ہو گیا یہ ہو گیا فائبر نیکسٹ ہے ٹویسٹڈ پیئر کیبل یا جس کو ایتھرنیٹ کیبل کہتے ہیں عام زبان میں ہم اس کو انٹرنیٹ کیبل بھی کہتے ہیں جو ہمارے خاص طور پر راوٹر کمیونکیشن ٹیلی فون وغیرہ میں یوز ہوتی ہے اس میں تین کٹیگری ہوتی ہیں کیٹ فائیو کیٹ سکس اور کیٹ سیمن آج میں آپ لوگوں کو تینوں دکھاؤں گا یہ سب سے پہلے ہے کیٹ فائیو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ کیٹ فائیو کی کیبل ہے ٹھیک ہے انٹرنل میں آپ لوگوں کو اس کا ڈیفرنس بھی دکھاؤں گا کیا کیا فرق ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی اندر والی جو کورے ہیں یہ باریک ہیں اس میں تقریباً چار پیار ہوتے ہیں ٹوٹل آٹھ وائریں ہوتی ہیں اور اس کی پروٹیکشن شیلڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس ٹائپ کی ہے ایک شاپر نمہ ہے دوسری فائل ٹائپ ہے ہلکی پتلی سی ایک اس میں دھاگا بھی ہے اور ایک اور باریک سی اس میں جو ہے ارتھنگ ٹائپ کی وائر بھی ہے ابھی آجائیں کیٹ سکس میں یہ آپ اگر اس کی مارکنگ میں آپ لوگوں کو پڑھا دیتا ہوں یہ ہے کیٹ سکس ٹھیک ہے یہ ہو گئی کیٹ سکس پہلے ہم نے کیٹ فائیو دیکھی اب دیکھیں کیٹ سکس یہ کیٹ سکس کی اندر والی شیٹ دیکھیں یہ پلاسٹک ٹائپ ہوتی ہے یہ الگ الگ ان کو پیئر کر پیئر کو رکھتی ہے اس میں تھوڑی سی پروٹیکشن زیادہ ہے بدنسبت فائیو سے کیٹ فائیو سے اس میں الگ الگ ہر ہر کور کی جو ہے پیئر کی جو ہے جگہ یا سلوٹ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اس میں فکس ہوتا ہے وائریں سی میں فور پیئر ہیں ٹیکسٹ ہے کیٹ سیون جو کہ سب سے لیٹسٹ سب سے مضبوط اور پائیدار اور سب سے مہنگی بھی ہوتی ہے یہ آپ مارکنگ دیکھیں کیٹ سیون اس کی انٹرنل دیکھیں اس میں پروٹیکشن زیادہ ہوتی ہے اس میں اوپر سے تھنر شیٹ بھی ہوتی ہے یہ ہر اس کا پیئر جو ہے فائل میں لپٹا ہوا اس کو پروٹیکشن دیتا ہے اور اس کے اندر سے جو وائریں ہیں کور ہے اس کی تھکنس بھی ان سے زیادہ ہے اس طریقے سے ہر پیئر فائل ہوتا ہے اس میں شیٹ بھی ہوتی ہے اور یہ موسٹ جو ہے اس میں پروٹیکٹیو ہوتی ہے اور سگنل بھی اچھے پاس کرتی ہے یہ تینوں کو آپ کمپیئر کر لیں بیچ میں یہ دیکھیں یہ کیٹ فائیو ہے اس کی پروٹیکشن دیکھیں یہ کیٹ سیون ہے اس میں زیادہ اچھی ہے اور بھی فائٹ والی کیٹ سکس ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری تینوں ایتھرنیٹ کیبل نیکسٹ ہے کوکجیل کیبل کوکجیل کیبل آپ نے اکثر دیکھی ہوگی ہماری جو ڈش ٹی وی ہوتی ہے کیبل ٹی وی ہوتی ہے انٹینا وغیرہ میں یوز ہوتی ہے یہ اس ٹائپ سے ہوتی ہے اس کا کنڈکٹر ہوتا ہے بعد میں انسولیٹر ہوتا ہے اور شیلڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی آوٹر پی وی سی شیٹ ہوتی ہے یہ جو ہے پہلے والی ٹی وی میں یوز ہوتی ہے یہ انٹینا میں یوز ہوتی ہے اس کی سائز تھوڑی سی بڑی ہے جو بوسٹر کے انٹینا وغیرہ ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتی ہے ایک اور یہ دیکھیں یہ اس ٹائپ کی ہے جو ہمارے کمیونکیشن کے ٹیلی فون کے ٹاورس ہوتے ہیں یہ ان میں یوز ہوتی ہے اس کی کنڈکٹر کی تھکنس بھی دیکھیں یہ انسولیٹر بھی دیکھیں اور شیٹ بھی دیکھ لیں دونوں آوٹر بھی دوسری بھی تو یہ ہارڈ ہوتی ہے بینڈ بھی مشکل سے ہوتی ہے تو یہ بھی کوکجل کی ہے ٹھیک ہے یہ تین بیسک ٹائپ ہیں یہ چھوٹے انٹینا میں یوز ہوتی ہے اور دوسری والی یہ ہماری ٹی وی ڈیش یا کیبل وغیرہ میں یوز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کوکجل ٹائپ نیکسٹ ہے سی سی ٹی وی کیبلز یہ موسٹلی یوز ہوتی ہیں سی سی ٹی وی کیمراز میں یہ ڈیزائن اس طریقے سے کی ہوئی ہوتی ہیں یہ فلیکسبل ہوتی ہیں نرم ہوتی ہیں کیونکہ ہر جگہ انسٹ ہو جاتی ہیں موسٹلی یہ فکسٹ بھی آتی ہیں اور الگ سے کوکجل ٹائپ بھی آتی ہیں کوکجل ٹائپ یہ دیکھیں یہ دوسری ٹائپ ہے یہ الگ ہیں اس میں پاور کا آپشن ہوتا ہے اور ایک پلگ ہے سگنل کا ایک کوکجل ٹائپ آتی ہے سیم جیسے ڈش کی ہوتی ہے اس ٹائپ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ پاور کی لگی ہوئی ہوتی ہے یہ ڈیمیج ہے اس میں سے نکلی ہوئی ہے میں آپ کو نشان دکھاتا ہوں اس کے ساتھ باریک سی پاور بھی ہوتی ہے کیمرہ کو جب پاور دیتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے یہ کوکجل ٹائپ یہ بھی سی سی ٹی وی کیمراز میں یوز ہوتی ہے کے علاوہ ٹویسٹڈ پیئر یا جس کو ایتھرنیٹ کیبل کہتے ہیں وہ بھی یوز ہوتی ہے یہ ایک اور ٹائپ ہے کیبل کی یہ فائر الارم میں یوز ہوتی ہے اسپیشلی فائر الارم کے لیے ڈیزائنڈ ہوتی ہے اوکے ہو گیا تو یہ تھی کنٹرول کیبلز انسٹرومنٹ کیبلز اور کمیونکیشن کیبلز اور کمیونکیشن کیبلز کے اندر اس کی فردر چار ٹائپز میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی